دوستو اگر آپ کے مند میں بھی ہے ایک بڑے بینیس کو شروع کرنے کا خیال تو آپ کے لئے الیکٹرونک آئیٹمز کی شاپ ہو سکتی ہے ایک بیسٹ آپشن جی ہاں اس میں انویسمنٹ تھوہ سا زیادہ ہوتا ہے پر اس میں پروفٹ جو آپ کا ہوتا ہے وہ بھی اسی انویسمنٹ کے حساب سے زیادہ ہوتا ہے جی ہاں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ الیکٹرونک آئیٹمز کی شاپ کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں کون کون سے پروڈکٹ آپ کو زیادہ سیل کرنے چاہیے کیسے آپ اپنی بگری بڑھا سکتے ہیں کتنا اس میں انویسمنٹ ہوگا کتنا اس میں پروفٹ ہوگا اور کیا اس مارکٹ اس شاپ کا بینیس کا بہش ہے تو پلیس ویڈیو کو شروع سے آخری تک دیکھے گا نئی ویور ہماری شرین کو سبسکرائب کر لیں ایسی ویڈیوز کے لیے اور پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ الیکٹرونک آئٹم سے یہاں پہ شاپ اوپن کرتے ہیں تو آپ اپنی شاپ پہ اے سی ٹی وی واشنگ مشین مکسر جوسر فین لائٹ وائر فریج موبائل لیپ ٹاپ آدھی ایسے سبھی آئٹم کو اپنی شاپ میں رکھ کے سیل کر کے کافی اچھا یہاں پہ ارننگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو مال آپ لائیں گے وہ آپ کہاں سے سستہ لے سکتے ہیں تو اس میں آپ جو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ الگی ہے سیمسن ہے والپول ہے گودرج ہے سسکا ہے اونیڈا ہے پینسونک ہے سینسوئی ہے ویڈیو کون ہے ایسی آدھی کمپنیز کے پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں جس کے لیے ان کمپنیز سے ڈائریکٹ آپ مال سستے میں خرید سکتے ہیں ادروائیز ڈائریکٹ آپ مال نہیں خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے ایریا میں ان کمپنیز کے جو ڈیلرز ہیں ان سے سمپر کر کے بھی مال یہاں پہ لاسکتے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ جو چھوٹے آئیٹم سے جیسے نیرے کہ آپ کی لائٹنگ ہے لائٹس ہیں آپ کے وائر ہیں آپ کے سوچ ہیں ایڈاپٹر ہیں آپ کے موبائل کی ایکسسریز بھی آپ سیل کر سکتے کر چاہیں تو ایسے آئیٹم کو آپ کھولے مارکٹ سے یعنی کی آپ ہول سیل مارکٹ سے بھی خرید سکتے ہیں جیسے کہ دلی میں آپ خرید سکتے ہیں کافی سستے ریٹ پہ یہ پروڈکٹ آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں اور اس میں کافی زیادہ آپ کو یہاں پہ پروفٹ دیکھنے کو ملتا ہے کمپنیز کے آئیٹم کے مقابلے تو ان آئیٹموں خرید کے بھی آپ کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو بات کر لیتے ہیں اگر آپ یہاں پہ الیکٹرونک آئیٹمز کی شاپ اوپن کرنا چاہ رہے تو اس میں کون کون سے آپ کو یہاں پہ ریسیشن کرانے پڑھیں کون کون سے آپ کو لائسنس لینے پڑھیں سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا جسٹری نمبر ہونا چاہیے ایم ایس ایم ای میں بھی آپ یہاں پہ ریسیشن کرانے لیے گا شاپ پہ اپنا آئی ایس او لائسنس بھی آپ پر آپ کر سکتے ہیں بی آئی ایس لائسنس بھی آپ دے سکتے ہیں اور اگر ساتھی تک کسی کمپنی کی یہاں فرنچائزی آپ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کی فرنچائزی کا جو پروسس ہوتا ہے اس کو بھی آپ کمپلیٹ کر کے فرنچائزی کے ذریعے بھی آپ اس کمپنی کے پروڈکٹ کو یہاں پہ سیل کر سکتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اس شاپ کو ایٹمزی شاپ کو اوپن کرنے کے لیے کتنا یہاں پہ آپ کو انویسپنٹ کرنا پڑے گا اگر اچھے طریقے سے شاپ کو آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو دس سے پندرہ لاکھ کا یہاں پہ انویسپنٹ کرنا پڑے گا جس میں آپ کے جو پروڈکٹ ہیں وہ بھی آ جائیں گے اور جو شاپ آپ رینٹ پہ لیں گے اس کا بھی یہاں پہ آ جائیں کیونکہ کوئی بھی شاپ اگر آپ لیتے ہیں کوئی بھی بجنز آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ میں تو آپ کو ایک ہزار ورگ فٹ جگہ کے ضرور پڑتی پڑتی ہے اور اتنی اگر بڑی شاپ اگر آپ رینٹ پہ لیتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ پندرہ سے بیس آر روپے مہینہ کے حساب سے ملتی ہے کرائے پہ تو پورا ملا کے یہاں سے دس سے پندرہ لاکھ میں اس بجنز کو آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اگر دوستو آپ بڑے آئیٹم نہیں سیل کرنا چاہتے ہیں آپ نون برینٹ آئیٹم جو ہوسیل مارکٹ میں چھوٹے آئیٹم ہیں ان کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ دو لاکھ سے پانچ لاکھ میں وہ شاپ اسٹارٹ کر کے بھی اپنی آپ آرننگ کر سکتے ہیں پروڈکٹ پہ جو کمپنی والے پروڈکٹ ہوتے ہیں ان میں آپ کو بیس سے تیس پرسن تک کا منافع دیکھنے کو ارام سے مل جاتا ہے اور اگر بات کریں چھوٹے پروڈکٹ جیسے موبائل فون ہو گیا لائٹنگ ہو گیا چھوٹے ادھر پروڈکٹ ہو گئے تو ان میں آپ کو تیس سے پچاس پرسن کا یہاں پہ پروفٹ آگ بن کر کے ملتا ہے جو کی آپ کے نون برینٹ آئیٹم بھی اس میں آ جاتے ہیں اور ہول سیل اوپن مارکٹ کے آئیٹم بھی آپ کو آ جاتے ہیں تو ان میں آپ کو پروفٹ تھوہا سا زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لوگ پر ایک لائک کر دیں ہماری چیز کو سسکرائب کر لیں ایسے ویڈنس آئیڈی آس کے لیے اور پلیس ویڈیو کو شیئر بے کریں تھانکس فور واشنگ